ملک کا قانون حرکت میں آنے لگا ملک کی معاشی بدحالی کے ذمہ دار بدنوانی کے الزامات کے تحت ایک ہزار اہم شخصیات کو بیرو نے ملک جانس سے روک دیا گیا سٹاپ لسٹ میں مسلسل اضافہ بھی جاری ایف آئی ایمیگریشن کی سٹاپ لسٹ میں پیپلز پارٹی چیرمن بلاول پھٹو اور سابق وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کے بعض قریبی ساتھیوں عرف سرام کے نام بھی شامل لسٹ میں زخیرہ دوزو ہنڈی شگر مافیا اور دیگر بدنوان اناثر کو بھی شامل کر لیا گیا سیاسی فنڈنگ کے لیے کنڈے والی شخصیات بھی رڈا کر آ گئے چینی مافیا کے خلاف فریک ڈاؤن کے بعد قیمتوں کو ریورس کیا خراجری کی ریٹیل مارکٹ میں چینی کے نرخوں میں پانچ روپے کی کمی فی کلو قیمت ایک سو پچھتر سے کم ہو کر ایک سو ستر روپے ہو گئی حیدرباد ایک سو نوے سکھر میں چینی ایک سو چھپن روپے کلو ہو گئی کوئیٹا میں بدستور دو سو بیس روپے کی کلو فروکچاری کئی شہروں میں ابھی قیمت دو سو روپے برقرار مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے برے خبر دالوں کی قیمتوں میں یک دم اضافہ کراچی میں مارکٹ کی دال یک دم اسی روپے مہنگی قیمت ساڑھے چار سو پا سے بڑھ کر پانچ سو تیس روپے تک جا پہنچی مسور مونگ اور چنے کی دالیں بھی مزید مہنگی لاہور اور پشاور میں دال مارکٹ کی قیمت میں یک دم ستر روپے کا اضافہ دیگر دالیں بھی عوام کی قوتیں خرید سے باہر چاول باسمتی درجہ اول پچاس روپے اور درجہ دو پچیس روپے مہنگے ملنے لگے مراکش میں خوفناک زلزلے سے قیامت سکھرا برپا چھے سو بتیس سے زائد افراد ہلاک تین سو سے زائد زخمی تباہ کن زلزلے کی شدہ چھے آشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی عمارتیں لرز اٹھی مکانات ملوے کا ڈھیر بن گئے امریکی جیولوجیکل سوے کے مطابق شدید زلزلہ مراکش کے پہاڑی علاقے اٹلس میں آیا مرکز مراکش کے جنوب مغرب میں پچھتر کلومیٹر دور اور گہرائی اٹھارہ آشاریہ کلومیٹر تھی جھٹکے ہمسایا ملک الجیریا میں بھی محسوس کیے گئے آفٹر شاکس کا سلسلہ تاہر جاری نگرہ وزیراعظم انوار الحق آخر کا براکش میں قیامت کے زلزلے پار ازار افسوس مراکش کی حکومت اور عوام سے قیمتی جانوں کے زیادہ پر تازیت متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کہا کہ مسکر کی گھڑی میں مراکش کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں پاکستان مراکش کے بہادر روام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیر صدارت اس آئی ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آمی چیف وزراء اعلیہ وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت اجلاس کو اس ماغلنگ کے خلاف کاروائیوں سمیت اہم امور پر بریفنگ سرمایہ کاری سے متعلق امور پر غور اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکار ملک اس وقت معاشی بہران سے گزر رہا ہے ہم سب کو سیاست کے بجائے پہلے معاشیت کی فکر کرنی چاہیے ملک ہے تو ہم سب ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کا الیکشن کمیشن پر اظہار اتمنان کہا کہ مردم سماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیہ کروانے کا پابند ہے امید ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے گا نگران حکومت ایس آئی ایف سی کے منصوبے کو جلد از جلد مکمل کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالے ملک میں بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیاں جاری ملک بھر میں ہزاروں غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیئے گئے پیسکورے پشاور مردان خیبر اور برنو سمیں دیگر علاقوں میں سینکڑوں کنڈے ہٹا دیئے متعدد افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ایس کورے بھی ارث سو سے زائد چوری میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا کاروائیوں کو موثر بنانے کے لیے ستاون افراد کا تبادلہ بھی کر دیا گیا مہکوہ تبانائی کے ذرائقہ کہنا ہے کہ بجلی چوروں پر اب تک سولہ کروڑ جرمانہ بھی آئیت دیا جا چکا ہے کراچی میں قرنگی سنتی ایریا میں بے کابو وارٹر ٹینکر نے رہ گیروں کو روڈ ڈالا دو افراد موقع پر ہی جاب حق دو شدید زخمی ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسفتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق حادثہ وارٹر ٹینکر کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ٹینکر ڈرائیور بھی گرفتار بڑے ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹاکڑا ایشیا کپ سوپر فور کی اہم ترین میچ میں پاکستان اور بھارت کل کولمبو میں آمنے سامنے ہوں گے خامی کرکٹ ٹیم کی پلائنگ 11 میں تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ ٹیم منجمنٹ کا فخر زمان پر اعتماد کا اظہار فہیم اشرف بھی ایکشن میں نظر آئیں گے میچ سے قبل دو گھنٹے ٹریننگ سیشن میں خامیوں پر قابو پانے کے جھتن میچ کے دوران تیز بارش کا امکان ای سی سی نے پیر کو ریزوف دے رکھ دیا دو روز میں بھی میچ کا فیصلہ نہ ہوا تو دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائن پر اکتفا کرنا پڑے گا ریوائیتی حریفوں کا گروپ میچ بھی بارش کے باعث بے نتیجہ رہا تھا جس طرح سے سورج نکلا لگتا ہے بارش نہیں ہوگی موسم کی وجہ سے فرسٹریشن نہیں فوکس میچ پر ہے قومی کپتان بابر آزم کی نیوز کانفرنس کہا کولمبو میں کھیلنے کا ایڈوارٹیج ہو سکتا ہے ٹورنمنٹ میں باولنگ کا سٹارٹ اچھا رہا ہے میڈل میں بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ورلڈ کپ کے لیے اپنا سکوارٹ تقریباً بنا چکے ہیں فلیئرز کے دل ٹوٹنے والی بات نہیں ہے جو بھی منتقیب ہوں گے وہ بہترین ہی ہوں گے جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس کا آغاز دہلی کو دہلی واسیوں کے لیے ہی نو گو ایلیا بنا دیا گیا اہم شارہیں بند جگہ جگہ پہرے راستوں کی بندس سے عوام پریشانی کا شکار اجلاس کے رور پر قائم کچھی آبادیوں پر قیامت دھا دی گئی ہزاروں افراد بیاروں مددگار دہلی سے ستر کلومیٹر دور مسلمانوں کی سو دکانے بھی جلا دی گئیں جو بائیڈن سمیت کئی اہم شخصیات بھارت پہنچ گئیں بھارتی حکام کے مطابق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سرمایہ کاری فورم کی میز بانی کریں گے چینی صدر شی جنپنگ اور روسی صدر پیوٹن اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے جی ٹونٹی سربراہی اجلاس میں مہمانوں کو سونے اور چاندی کے برطن میں کھانا پیش کرنے پر مودی سرکار کو تنطیق کا سامنا سویڈن کے ریسرچ پروفیسر کی نے ٹویٹ میں لکھا کہ ہنگر انڈیکس میں ایک سو اکیس ممالک میں بھارت کا ایک سو ساتھوہ نمبر ہے جو جنوبی ایشیا میں پاکستان بنگلہ دیش اور نیپال سے بھی بتر ہے جی ٹونٹی اجلاس سے کب تپتی کمیونٹی کا اجلاس احتجاج اور صحافی ارونتی روئے بولنگ کہ عالمی سربراہان نہیں جانتے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے بھارت میں مسلمان اور اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر عالمی سربراہان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے